مہترم دوستو اسلامی اور معلوماتی اور سبق عموز واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل ساجو ٹی وی سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ایک مرتبہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ لیکھ جا رہے تھے دوپہر کا وقت تھا انہیں نید آئے وہ کلولہ کی نیے سے ایک درخت کے نیچے سو گئے کچھ دیر لیکنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک آواز سنائی دی انہوں نے غور کیا تو پتا چلا کہ اس درخت میں سے آواز آ رہی تھی جس کے نیچے لیٹے ہوئے تھے جی ہاں دوستو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے واقعات رونما کر دیتے ہیں درخت انہیں کہہ رہا تھا اے سری سکتی رحمت اللہ لیکھ تو میرے جیسا ہو جا وہ یہ آواز سن کر بڑے حیران ہوئے جب پتا چلا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے تو آپ رحمت اللہ لیکھ نے اس درخت سے پوچھا کہ اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں درخت نے جواب دیا اے سری سکتی رحمت اللہ لیکھ جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لٹاتا ہوں اس لیے تو بھی میرے جیسا بن جا حضرت سری سکتی رحمت اللہ لیکھ اس کی یہ بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے مگر اللہ والوں کو فراست ملی ہوتی ہے لہٰذا ان کے ذہن میں فوراں خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے کہ جو اسے پتھر مارے یہ اسے پھل دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے درخت کی لکڑی کو آگ کی غزات کیوں بنایا لہٰذا حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے درخت سے پوچھا کہ اے درخت اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے آگ کی غزات کیوں بنا دیا اس پر درخت نے جواب دیا اے سری سکتی رحمت اللہ علیہ میرے اندر خوبی بھی بہت بڑی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک خامی بھی بہت بڑی ہے اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا اللہ تعالیٰ کو میری وہ خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غزا بنا دیا اے سری سکتی رحمت اللہ علیہ میری خامی یہ ہے کہ جدر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہی ڈول جاتا ہوں یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے موسیقی